پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل شروع نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک کی درخواست پر فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی بنا دی ذرائع کے مطابق سابق ڈی جی آئیس آئی کے خلاف انکوائری کمیٹی میجر جرنل کی سربراہی میں قائم کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی ملزامات کی تحقیقات کرے گی بلوچستان کے بیشتر ازلا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا تھی کوئٹہ، ہرنائی، مکران، چاخی، کلات، پسنی شہر سہلاپ میں ڈوب گئے ٹیم سو سے زائد مکانات تباہ چار گھر مکمل طور پر منحدم صوبے میں اربن، فلرڈ امرجنسی نافذ، اسپتالوں میں بھی ہنگامی صورتحال پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق آسمانی مجھلی اور شتے گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت نو افراد جامحق، بیس سے زائد زخمی، نو مکانات مکمل طبع اکتالیس کو جزبی نقصان پہنچا، بیس سے زائد افراد زخمی، خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے حادثات، جامحق افراد کی تعداد بتیس ہو گئی، دیواریں اور چھتے گرنے سے مجموعی طور پر تیرہ سو ستر مکانات کو نقصان پہنچا بلوچستان میں طوفانی بارشیں، وزیراعظم سے وزیراعالہ سرفراز بکٹی کی ملاقات شہباز صریف نے کہا بارشوں سے متاثرہ پرات کی بحالی کے لیے صبح حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں بلوچستان میں آج سے مزید بارشیں، برساتی نالوں میں تغیانی، نشیبی علاقے، زیراعب آنے کا بھی خدشہ، گوادر، جیوانی، پسنی، مارو، کیچک، آوران، خاران، پنجگور، واشک، نوشکی، لسبیلا، خوزدار اور قلاتمی سلاب کی وارننگ کراشی میں ہلکی اور تیز بارشوں کی پیش گوئی، انیس اپریل تک وقفے وقفے سے بادل برسیں گے انتظامیہ کا تیاریاں مکمل کرنے کا دعویٰ پنجاب میں اکیس اپریل تک بادل برسیں گے اسلام آباد اور گرد و نواب میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان خیبر پختون خواہ کشمیر اور گلگر پلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برتباری متوقع متحدہ اب امرات میں بارشوں کا پیچھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شدید بارشوں کے باعث جمعیرات اور جمعے کو بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے امراتی حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز کا احتمام کریں دبائی اشارجہ اور ابھی دعوی سمیت دیگر ریاستوں میں نکاسی آپ کا کام جاری ہے معاملات زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئے تاہم دبائی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر حکام کے مطابق پروازوں کو معمول میں لانے پر وقت لگے گا اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ پی ٹی آئی سنی تیہات کانسل ایم ڈیوڈیو ایم سمیت اپوزیشن جماعتوں نے حکمت عملی تیہ کر لی مبینہ انتخابی دھانت لی مہنگائی آئین کی بالا دستی کے ایشی اٹھائے جائیں گے اپوزیشن ارکان ایوان میں پلیکارٹ لے کر آئیں گے صدر مملکت کے خطاب کے دوران نارے بازی کی جائے ملک کی مفاد میں آؤ مل کر چلیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کی تقریر کے چھے نقاط تیار آصف علی زرداری تمام سیاسی قوتوں کو مفاہمت کی دعوت دیں گے معاشی ایجنڈے اور خارجہ پالیسی پر بات کریں گے ملک کی ترقی کے لیے اپنا ویجن دیں گے صدر مملکت کا خطاب آج سے پہر چار بجے ہوگا وفاقی کابینہ نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی پانچ سالہ پالیسی کے منظوری دے تھی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق قومی دارہ برائے مارڈرن سائنسز قبل اور سفیر منظور چودری کو غیر ملکی ایوارڈ کی منظوری احتساب عدالتوں کی ری آگنائزیشن بھی منظور وزیراعظم سے چیئرمن چنگھائی الیکٹرک گروپ کی سربراہی میں وفد کی ملکات شہباز صریف کو مختلف منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ وزیراعظم سے ترکبانستان کے سفیر کی بھی ملکات سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی سرمایہ کاری کے لیے پرانی طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش نہیں وزیراعظم شہباز صریف کی وفاقی کا بینہ اجلاس سے گفتگو کہا سعودی وفد پاکستانی وزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس کا برحملہ اظہار کیا یقین ہے ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو معاشر استحکام کے حداف جلد حاصل کرلیں گے وزیر خارجہ کے بعد سعودی معاون وزیر دفاع کا دورہ پاکستان آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ملاقات کریں گے دفاعی تربیت سمیت پوجی امور زیر بحث آئیں گے پاکستان میں چین کے سفیر کی دفتر خارجہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات پاکستان اور چین کے درمیان کسیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال ملاقات میں سی پیک کمیٹمنٹ کا اعادہ کیا گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سرگر واشنگٹن میں ترکیہ کے وزیر خزانہ محمد شمشک سے ملاقات وزیر خزانہ کا دو طرفات اجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسط دینے پر زور بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں ترکیہ کے تجربے سے مستفید ہونے کا اظہار وفاقی وزیر خزانہ عالمی بینک کے سینئر مینجنگ ڈاریکٹر سے بھی ملے سہلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی ترکیہاتی اسوسییشن کے وسائل کو پاکستان میں موثر طریقے سے استعمال کرنے پر اتفاہ آئی ایم ایف کی نئے پرگرام کے لیے نئی شرائط صوبائی ٹریکسوں کی وصولی کا کام بھی ایف بی آر کو سوپنے کا مطالبہ نئے پرگرام میں صوبوں کی اخراجات میں شفافیت کی ڈیمانڈ ذراعہ وزیارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے صوبائی فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانے کے لیے نئی تجاویز بانگ لی آئندہ مالی سال کے وفاق اور صوبائی بجٹ کو ڈیجٹرائز کرنے کی تجویز دے دی ذراعہ شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے شدید دباؤ حکومت کی صوبوں میں ترقیاتی بجٹ کے درست استعمال کے لیے نئی تجاویز کی تیاری صدر مملکت آصف زرداری سے پاکستان میں ترکی کے صفیر ڈاکٹر محمد پکاسی کی ملاقات دو طرفہ تجارتی، موشی، تعلیمی اور ثقافتی تعاون مزید بڑھانے پر زور آصف زرداری کا کہنا ہے ترک کمپنیاں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ذریعے سرمایہ کاری کریں پاکستان انفرارسٹرکچر کی ترقی سمیت ترکیہ کے ترقیاتی تجربے سے مستفید ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے مابین ریلوے رابطہ قائم کرنے کے لیے مشترکہ فیسیبیلٹی سٹڈی کی تجپیس خارجہ پالسی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے پاکستانی معیشت میں مصبت پیش رفت کی رپورٹس آ رہی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارٹ کی نیوز کانفرنس بولے آلہ سعودی وفد نے سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا مصبت خبروں کے پیچھے بہت محنت ہے مسید دوست ممالک کے وفور بھی پاکستان کا دورہ کریں گے سٹاک مارکٹ میں نئے ریکارڈ بن رہے ہیں بلوچستان میں آپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا تقاریر سے لگتا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں حکومتی احکامات کی پاسداری دا ہونے پر ایکس پر پابندی ضروری تھی ایک فیصلہ ملکی بفات کے منافع مواد کی تشہیر اور سلامتی کے پیشے نظر کیا وفاقی وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم نو مائی تک وجوہات طلب ٹی ٹی ڈی نے سوشل میڈیا پر تین ماہ کے دوران چلنے والے ٹرنڈز کی مونیٹرنگ ریپورٹ مرتب کر لی ایکس سیاسی ٹرنڈز حساس قرار ملک دشمن ٹرنڈنگ زیادہ تر بیرون ملک بیٹھے افراد نے کی نیب نے نواز صریف کو ایک اور کیس میں کلین چٹ دے دی احتساب عدالت میں جالی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ گاڑی ریفرنس میں بری کرنے کے استدعہ قومی احتساب بیورو نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی نیب ریپورٹ کے مطابق نواز صریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرنسپورٹ پول سے خریدی قیمت جالی بینک اکاؤنٹس سے ادا نہیں کی گئی سعودی رب سے تحفے میں ملی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی خریداری کے وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی لندن میں خاتون پر تھوکنے کا الزام نواز شریف کے سابق محافظ فرید نموچی پر فرد جرم آئیت واقعہ گزشتہ برس ستمبر میں اس پک پیش آیا جب نواز شریف حسن نواز کے دفتر سے نکل کر جا رہے تھے پراؤن پروسیکیوشن کے مطابق پنزہی چیمہ کی شکایت پر فرید نموچی پر کومن اسالٹ کا الزام آئیت کیا گیا فرید نموچی کے وکیل موین خان کا کہنا ہے عدالت پر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرے موکل نے کوئی قانون نہیں توڑا سستی روٹی پر خیبر پختون خواہ اور پنجاب آمنے سامنے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا مریم نواز کو کھلا چیلنج میڈیا سے گفتگو میں بولے عوام کے لیے کام کرو اور جو حکم کرو اس پر عمل کراؤ میں اپنے حکمات پر عمل نہ کرا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا پنجاب حکومت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے میرے خلاف تمام تر کیسز جھوٹے ہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پر کڑی تنقید بولی علی امین گنڈاپور مریم نواز کو کاپی کر رہے ہیں ان کا اپنا حلیہ ٹک ٹاکر جیسا ہے انہوں نے بی آر ٹی کی طرح سستی روٹی سکیم پر بھی یو ٹر لیا پنجاب میں روٹی کی قیمت پر تنازہ وزیر خوراک بلال یاسین اور نانبائی اسوسیشن کے درمیان مساکرات کا پہلا دور مکمل پنجاب حکومت کا کہنا ہے روٹی کی لاغت پندرہ روپے انیس پیسے ہے نانبائی اسوسیشن کا موقف ہے روٹی کی لاغت سترہ روپے ہے مساکرات کا دوسرا دور کل ہوگا بلال یاسین نے کہاٹے کے تھیلے کی پان سو روپے قیمت کم کی گئی دس آزار تنوروں کی انسپیکشن کی گئی چار سو تئیس افراد کرفتہ ملک بھر میں اوور بلنگ میں ملوث سملے کے خلاف بلا امتیاز ایکشن کا حکم وفاقی وزیر داخلہ محسن اقوی نے کہا اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی بشلی چوروں کے خلاف بھی زیرو ٹولرنس پالسی اپنانے کا حکم ملوث سملے کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا بجلی چوری روکنے کے لیے بلوچستان اور خیبر پختون خا کے حساس علاقوں میں ایف آئی اے کو سیکیورٹی پراہم کی جائے گی اور بساقی میلے کے لیے دو ہزار چار سو سے زائد غیر ملکی سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد یاتریوں نے روحانی پیشوہ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش پر مذہبی رسومات ادا کی یاتری سخت سیکیورٹی حسار میں گردوارہ دربار صاحب کرتار پور چلے گئے تک یاتریوں کا کہنا ہے انتظامیوں اور شہریوں کے حسن سلوک کے باعث وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں